ندیم فرد گلانی صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس قانون کا پورا پسمنظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس طرح مختلف مراحل سے یہ گزرا ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا ہے بلکہ میں ارز کروں گا کہ وہ مختلف مواقع پر دیے جانے والے شارٹ آرڈرز تھے جو افتخار محمد چودری صاحب وقتاً فوقتاً اس کیس میں دیتے رہے ڈاکٹر اسلم خاکی ورسز ایس ایس پی آپریشنز راول پینڈی اینڈ ایڈرز کے نام سے جو مشہور ہے مقدم کا بے گراؤن کچھ اس طرح سے تھا کہ ٹیکس اللہ میں کچھ خواجہ سراؤں پر پولیس نے تشدد کیا تھا اور وہاں سے یہ معاملہ اسلم خاکی نے پبلک امپورٹنس اور آرٹیکل اونیٹی فور تھری جو ہمارے کونسٹیوشن کا ہے جس کے تحت عوامی اہمیت کے مقدمات جو بنیادی حقوق سے متعلق ہوں براہرہ سپریم کورٹ میں اٹھائے جا سکتے ہیں تو وہ پیٹیشن وہاں دائر کر دی تھی اور اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑا تھا ہمارا جو آئین ہے وہ تو سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ اصل میں کرتا ہے اور نہ صرف سپریم کورٹ سے بلکہ ہائی کورٹ سے بھی کہ وہ فیصلے لکھیں اور فیصلوں کے متعلق ہمارا آئین اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ فیصلے میں اسباب وجوہات دلائل استدلال یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے افتخار چودری صاحب بھی یہ کرتے تھے آج کل ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی اس مسئیبت میں مبتلا ہیں کہ وہ شارٹ آرڈرز جاری کرتے ہیں شارٹ آرڈرز میں دلائل نہیں لکھے جاتے وجوہات نہیں لکھی جاتی کہتے ہیں ان اسباب کی بنا پر جو بعد میں لکھے جائیں گے ہم یہ حکم سنا رہے ہیں حالانکہ جب آپ اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں یا اگر میری طرح کا کوئی بندہ اس پر کوئی تنقیدی نوٹ لکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا استدلال معلوم ہو آپ استدلال کو ٹارگٹ کریں گے نا نتیجے تک آپ پہنچے کیسے آپ بتائیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس استدلال میں مسئلہ کیا ہے لیکن جب عدالت شارٹ آرڈرز جاری کرتی ہے ویڈاوٹ ایکسپلیننگ اور ویڈاوٹ افورڈنگ دی ریزنز فور دیٹ آرڈر تو اس میں مسائل ہوتے ہیں کہ اس کو کہاں سے آپ کیسے تنقید کریں ایک بہت ہی اہم مسئلہ میں افتخار چودری صاحب نے ایک شارٹ آرڈر جاری کیا تھا تو ہینے رسالت کا مسئلہ تھا اور وہ آرڈر میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا کیونکہ میں اس موضوع پر کام بھی کر رہا تھا ان دنوں اور ہمارے مرہوم استاد جو آرٹیکل ان کے سامنے پیش ہو جاتا تھا تو وہ اسے ایک ایک صفحے کو لہولہان کر دیتے تھے زفر عسیٰ قنصاری صاحب رحمہ اللہ تو وہ مقالہ ان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو ہر دفعہ اٹھارہ دفعہ انہوں نے میرا وہ مقالہ ایڈٹ کیا تھا اور اٹھارہ دفعہ یعنی وہ ہر صفحہ اس کا سرخ ہو چکا تھا تو اس میں ایک مرحلے پر میں نے کہیں اس آرڈر کا حوالہ دیا تھا کہ افتخار چودری صاحب نے سپریم کورٹ نے ان دنوں یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ وہ جو ڈینمارک میں کارٹونسٹس نے بلاسفیمیس کارٹونز بنائے تھے تو ان کے خلاف سپریم کورٹ نے پاکستان میں سیکشن ٹو نائنٹی فائی سی پاکستان پینل کورٹ کے تحت اف آئی آر درج کروانے کا حکم دیا تھا عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا ٹیریٹوریل جوریزڈکشن کا اصول جس کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری سے باہر کوئی جرم وقوع پذیر ہو تو ہماری عدالتیں اس پر اختیار سماعت نہیں رکھتیں میرا آرٹیکل تھا بھی اصل میں ٹیریٹوریل جوریزڈکشن کے اصول پر لیکن اس میں میں نے فوٹ نوٹ میں یہ ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے کہ ڈینمارک میں واقعہ ہوا ہے لیکن چونکہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے اور سائبر سپیس میں یہ سارا کچھ موجود ہے تو یہاں پاکستان میں بھی اس پر مقدمہ چلائے جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے تو انساری صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ججمنٹ تو ذرا نکال کے لے آئیے اس کو پڑھتے ہیں سپریم کورٹ میں اپنے دوستوں سے ہم نے کہا یہ ججمنٹ لے آئیے ایک صفحہ ہمیں ملا اور وہ آرڈر شارٹ آرڈر نہ کوئی آگے نہ اس کے پیچھے کچھ نہ کوئی استدلال انساری صاحب فرماتے تھے اب اس پر بندہ کیا بحث کرے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس میں مجھے ایمیکس کیو رہے کے طور پر یعنی فرنڈ آف کورٹ کے طور پر معاونت کے لئے مقرر کیا ایشو بہت اہم تھا کہ دیت کی ادم ادائی کی بنا پر اگر کوئی شخص جیل میں قید ہے باقی سزا وہ کار چکا ہے لیکن دیت وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اب ایسے قیدیوں کے ساتھ یعنی ہمارا قانون یہ کہتا ہے پاکستان پینل کورٹ کے وہ ادم ادائی کی بنا پر قید میں رہے گا کب تک رہے گا اس کے لئے کوئی مدت نہیں مقرر کی گئی ہے تو جسٹس خاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک جیل پیٹیشن کی سماعت کر رہے تھے اس میں یہ ایشو سامنے آیا انہوں نے اس پر مجھے بھی معاونت کے لئے مقرر کیا اور بھی کچھ لوگوں کو تو اس میں جو سوال تھا بنیادی طور پر وہ یہ تھا کہ کیا ہم اس بندے کو اس کی غربت کی سزا دے رہے ہیں شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے قانون کی تعبیر ہم کیسے کریں اچھا اس کے لئے میں نے بڑی تفصیلی وہ تحقیق کی اور سارا کچھ لکھا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ لوہرائی کورٹ نے اس موضوع پر دوزار دو میں ایک فیصلہ سنایا ہے اس کے خلاف اپیل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں دوزار ساتھ میں پانچ رکنی بینچ نے اس فیصلے پر اپیل میں اپنا فیصلہ دیا ہے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ لکھا جسٹس افتخار محمد چودری چیف جسٹس نے ہے ہم نے وہ ججمن بھی نکلوائی اگین وہ ایک شارٹ آرڈر تھا اور اس میں کوئی استدلال نہیں اچھا اس میں ہم ان کو تھوڑا ایکسکیوز دے سکتے تھے کہ اس کے فوراں بعد ان کو ڈائس فنکشنل بنا دیا گیا دو سال تک وہ سپریم کورٹ سے باہر رہے بل آخر دوہزار نو میں وہ واپس آئے تو ہم نے دوہزار نو سے دوہزار تیرہ میں ان کی ریٹائرمنٹ تک پورا ریکارڈ کھانگالا لیکن اس شارٹ آرڈر کی تفصیلی ججمنٹ کبھی نہیں آئی تو اب کس استدلال کا بندہ جواب دے یہی معاملہ یہاں اس کیس میں بھی ہوا ہے دوہزار نو سے دوہزار بارہ تک